اسلام علیکم دوستو سری لنکا کے خلاف واما میٹ میں کپتان بابر آزم کی توفانی بیٹنگ بابر کسی بھی بولر سے آؤٹ نہیں ہوئے اور ریٹائیڈ آؤٹ ہونا پڑا کیونکہ انہوں نے کافی دیر تک بیٹنگ کر لی تھی اور نیکسٹ بیٹرز کو چانس دینا تھا صرف یہی نہیں بلکہ آئی سی سی کی جانب سے بھی کیپٹن بابر آزم کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ چکی ہے کیونکہ کپتان بابر آزم نے آج انہاسی رنز کی شاندار اننگز کھیلی ابھی تو پہلا میچ بھی نہیں کھیلا اور رینکنگ میں نمبر تھری پوزیشن پر آ چکے ہیں بابر آزم چھٹے نمبر پر تھے ٹیسٹ میچز میں اور دوستو آپ ان کے پاس گولڈن اپرچنٹی ہے کہ ان ٹیسٹ میچز میں وہ 21 پوائنٹ اور حاصل کریں اور نمبر وان اب ٹیسٹ بیٹر بن جائیں ساؤد شکیل نے بھی بہت اچھے طریقے سے ان کا سار نبایا جنہوں نے 61 رنز بنائے دونوں ہی ریٹائیڈ آؤٹ ہوئے سکور کارڈ شیئر کریں تو پاکستان ٹیم 342 رنز پر آؤٹ ہو چکی ہے اور کپتان بابر اور ساؤد شکیل کا جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ وہ ریٹائیڈ آؤٹ ہوئے دیگر پلیئرز میں محمد رزوان محمد حریرہ نے 12-12 رنز بنائے سرفراز احمد کے 17 رنز تھے اور وہ ناٹ آؤٹ رہے 342 رنز پر پاکستان ٹیم آؤٹ ہے اٹھتر اوورز میں اب سری لنکا کی بیٹنگ جاری ہے آپ کو لما بلما اپ ڈیٹ کریں گے اس کے لئے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ